کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے مابین 1965 کی جنگ پاکستان کی جانب سے بھارت کے سرحد علاقے میں 18 میل طویل ایک سڑک بنانے پر شروع ہوئی جس کا ڈیڑھ میل حصہ بھارت کے علاقے سے گزرتا تھا اسی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ایک فوجی جڑپ ہوئی جو پھیلتے ہوئے دو ملکوں کی جنگ بن گئی رن آف کچھ کا یہ پورا علاقہ ایک طرح کا سہرہ تھا جہاں کچھ چرواہے کبھی کبار اپنی بھیر بکریاں چرانے جایا کرتے تھے یا بھولے بھٹ کے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا حکمت عملی کے ادوار سے یہاں پاکستان بہت بڑے فائدے میں تھا کیونکہ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے پر ہی ان کا ریلوے سٹیشن بدین تھا جہاں سے بزریا ریل کراچی کا فاصلہ 113 میل تھا پاکستانی فوج کی آٹھوی ڈیویجن کا ہیڈکوارٹر بھی یہی پر تھا دوسری طرف انڈیا کی جانیس سے کچھ کے میدان میں پہنچنے کے تمام راستے تقریبا ناقابل رسائی تھے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سب سے نزدیک 31 بریگیڈ احمد آباد میں تھی جہاں سے نزدیکی ریلوے سٹیشن بھوج سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا بھوج یوتوئی سلاقے کا ایک چھوٹا شہر تھا لیکن متنازہ پاکستانی سرحد سے 110 میل کے فاصلے پر تھا جھگڑے کی ابتداء تب ہوئی جب انڈیا سیکورٹی فورسز کو پتا چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویر ایک کچھی سڑک بنا لی یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے ڈیڑھ میر اندر تک جاتی تھی انڈیا نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا تھا پاکستان نے اس کے جواب میں 51 برگیٹ کے کمانڈر برگیڈیر ازر کو اس علاقے میں مزید جارہانہ گشت کرنے کا حکم دے دیا دوسری جانب انڈیا نے بھی کچھرکوٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکہ خان نے برگیڈیر ازر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے انڈیا کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے نو اپریل کی صبح دو بجے پاکستانی حملہ شروع ہوا انہیں سردار چوکی جنگل اور شالیمار نام کے دو مزید انڈین چوکیوں پر قبضہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا شالیمار چوکی پر تائینات سپیشل ریزر پولیس کے جوان مشین گن اور موٹر فائر کی کور میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے تاہم سردار چوکی پر تائینات پولیس اہلکاروں نے زبردست مضاہمت کی چودہ گھنٹوں کی زبردست حملے کے بعد برگیڈیر اذر نے گولہ باری روکنے کا حکم دے دیا اس دوران سردار چوکی کی حفاظت پر معمور پولیس اہلکار دو مل واپس ویڈیو کور چوکی پر چلے آئے پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں چلا اور انہوں نے بھی اپنے فوجیوں کو اسی جگہ پر واپس کرنے کا حکم دے دیا جہاں سے انہوں نے صبح حملہ شروع کیا تھا شام کو واپس آنے والے جوانوں کو احساس ہوا کہ سردار چوکی پر کوئی بھی پاکستانی فوجی نہیں انہوں نے شام ہوتے ہی بغیر لڑے دوبارہ اس چوکی پر قبضہ کر لیا بھارتی لکھاری بی سی چکرورتی نے اپنے کتاب ہسٹری آف انڈو پاک وار انیس سو پینسٹ میں تفسرہ کیا کہ پاکستان کی کیامنوی برگیڈ کے کمارڈر نے اتنے ہی اناڑی پن سے آپریشن کو ہینڈل کیا جتنا انڈیا کی اکتسویں انفنٹری برگیڈ کے برگیڈیر پہچانی نے کی انڈیا نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل ڈھن کو بمبی سے کچھ بھیجا پاکستان نے بھی اس دوران مکمل آٹھویں انفنٹری ڈیویجن کو کراچی سے پاکستانی شہر حیدرباد بلا لیا اس وقت علاقے میں برگیڈ کے کمانڈر لیفٹینن کرنل سندر جی نے پولیس کی وردی پہن کر علاقے کا معاینہ کیا اور مشورہ دیا کو تسلیم نہیں کیا بعد میں یہی سندر جی انڈیا کے آرمی چیف بنے اور اسی علاقے میں انہوں نے انیس سو ستاسی میں مشہور براس ٹیک فوجی بشک کی جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی فوجیں تقریباً جنگ کے دہانے پر پہنچ گئیں اس درمیان دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل ازرخان نے بھارتی فضائی فوج کے سربراہ ائر مارشل ارجن سنگھ کو فون کر کے پیش کش کی کہ دونوں ممالک کی فضائیہ اس جنگ سے اپنے آپ کو علیک رکھیں اگرچہ ازرخان نے اپنی سوانے عمری دی فرس راؤن میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا لیکن بعد میں یہ قیاس آرائیاں کی گئیں کہ شاید اسی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے صرف دس روز قبل ایوب خان نے انہیں ان کے عوضے سے ہٹا کر ائر مارشل نور خان کو پاکستانی ائر فورس کا سربراہ بنا گیا تھا 24 اپریٹ کو برگیلیر افتخار جنجوہ کی قیادت میں پاکستانی فوجیوں نے سپرابیت پر قبضہ کر لیا انہوں نے اس کے لئے دو ٹینک ریجمنٹس اور توپ خانے کا استعمال کیا اور انڈین فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اگلے دو دیدوں میں انڈین فوجیوں کو بیر بیت کے چوکی بھی خالی کرنی پڑی انڈیا کو تب اور شمسار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر انڈین فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتیاروں اور گولہ بارو دکھائے بعد میں برطانیہ کی مداغلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاص پر واپس چلی گئیں پاکستان میں انڈیا کے سابق ہائی کمیشنر شنکر بھاجپائی کا کہنا ہے کہ یہ تصادم انڈیا کے لئے نعمت ثابت ہوا کیونکہ اس سے وہ پاکستان کے ازائم سے باخبر ہو گیا تین ماہ بعد جب پاکستان نے انیس سو پینسٹھ میں آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا تو انڈیا کی فوج اس سے نمٹنے کے لئے پہلے سے تیار تھی اور یوں اس جنگ میں پاکستان کو شکست ہو گئی تاہم مسخشدہ تاریخ کی کتابوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ پاکستان نے جیتی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا